دوستو دنیا بھر میں جانوروں اور پودوں کی لاکھوں اقسام پائی جاتی ہیں جو مقامی محولیاتی نظام اور دیگر عوامل کے باعث ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں جیسے کینگرو خاص طور پر آسٹریلیا اور گنی میں پایا جاتا ہے کیوی نامی پرندے کا وطن نیوزی لینڈ ہے جبکہ لیمر صرف میڈغاسکر میں پایا جاتا ہے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس تنو کی بنیادی وجہ مختلف برعاظموں اور ممالک کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے لیکن ایک خطہ ایسا بھی ہے جہاں دو مختلف جزائر ایک ہی برعاظم بلکہ ایک ہی ملک میں ہونے کے باوجود وہاں پائے جانے والے جانوروں کی اقسام ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں انڈونیشیا یوں تو کئی منفرد جانوروں کا مسکن ہے لیکن اس کے دو جزیروں کے درمیان ایک ایسی فرضی لکیر کھینچی گئی ہے جو انہیں ایک دوسرے سے بلکل منفرد بنا دیتی ہے بالی اور اس کے مشرق میں واقع لومبوک نامی جزیرے کا درمیانی فاصلہ صرف چھتیس کلومیٹر ہے لیکن ایک ہی ملک کے یہ دونوں جزائر جانداروں کی اقسام کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں ملائے آرکیپیلگو یا ملائے مجموع جزائر کے ملک انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں پائے جانے والے اکثر جانور اور پرندے نہ صرف ایشیا بلکہ دنیا کے دیگر بریازموں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں جیسے گینڈا، ہاتھی، شیر اور ہدھدھ وغیرہ لیکن مشرق کی جانب کھینچی گئی فرضی لکیر اوبور کرتے ہی یہ تمام جانور حیران کن طور پر بلکل ناپید ہو جاتے ہیں مشرق کی جانب واقع جزیرہ لونگبو کے محولیاتی کردار بالی سے بلکل مختلف ہیں یہاں مارسوپیال، کوموڈو ڈریگن، پوکاٹو اور شہد خور پرندے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اس فرضی لکیر کو بائیو جیوگرافک باؤنڈری کہا جاتا ہے جو حیاتیاتی تنوو کے حامل دو خطوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے جیوگرافیائی لحاظ سے اسے والس لائن کہا جاتا ہے لیکن یہ فرضی لکیر کیسے وجود میں آئی اور اس کے دونوں اطراف پائے جانے والے جانداروں کی مختلف نسلوں کو تقسیم کیوں کیا گیا؟ دونوں علاقوں کے درمیان یہ تقسیم کب دریافت ہوئی؟ آئیے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور تلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوشحامدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستوں والیس لائن کی فرضی سرحد برطانوی ماہر فطرت ایلفرڈ ریسل والیس کی جانب سے اٹھارہ سو انسٹھ میں تجویز کی گئی تھی بنیادی طور پر یہ لکیر آسٹریلیا اور ایشیای جزائر کے درمیان سے گزرتی ہے جو ایشیا کے جغرافیائی علاقوں اور ایک عبوری زون کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے جسے والیشیا کہا جاتا ہے ایلفرڈ والیس نے یہ تصور اس وقت پیش کیا جب وہ ملائے مجموع جزائر کے گرد اپنے آٹھ سالہ سفر کے دوران ملیریا کی وجہ سے سخت بیمار رہے اس سفر کے دوران والیس نے پورے خطے میں جانداروں کی تقسیم کا تفصیلی مشاہدہ کیا جس کی بدولت اسے حیاتیاتی جغرافیہ کا باوہ آدم بھی کہا جاتا ہے اس نے ملائے مجموع جزائر کا یہ سفر یہاں موجود تمام جانوروں اور پودوں کی معلومات کٹھی کرنے میں گزار دیا اسی دوران جب والیس بالی سے لومبوک کی طرف مشرق کی جانے بڑھا تو اس نے پہلی بار ایک دلچسپ چیز دیکھی ان دونوں جزائر کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والا بہری راستہ اگرچہ زیادہ وسیع نہیں تھا لیکن یہاں موجود جانوروں کے محول اور انواع اقسام میں فرق انتہائی واضح تھا والیس کا خیال تھا کہ بالی اور لومبوک کے درمیان حیاتیاتی محول کا فرق برطانیہ اور جاپان کے درمیان فرق سے بھی زیادہ حیران کن ہے ابتدا میں اس نے پرندوں پر غور کیا جن کی چند اقسام جو جاوہ اور بالی میں بکسرت تھیں جیسے پیلے سر والے ویور کوپر سمیت بربت اور تین املیوں والے ہدھد لومبوک میں بلکل ناپیت تھیں یہی فرق ممالیہ اور یہاں تک کے بہت سے کیڑوں میں بھی دیکھا گیا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غیر مرئی رکاوٹ دو مختلف دنیاوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہی ہے لیکن کیوں اور کیسے ایلفرڈ ریسل والیس کی جانب سے کھینچی گئی اس فرضی سرحد کے دونوں اطراف موجود چند جزائر ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہیں کہ ان کے درمیان حیاتیاتی فرق پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ تھی کہ والیس کے مطابق کررہ ارض کا ماضی حیاتیاتی حال کو تشکیل دیتا ہے ارضیاتی ماہرین کے مطابق قدیم بریعظم گانڈوانا نے پوری دنیا میں جانداروں کی تقسیم میں اہم کردار ادا کیا یہ بریعظم جنوبی امریکہ، افریقہ، انتاکٹکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، عرب اور بریصغیر پر مشتمل تھا جو تقریباً ستائیس سے انتیس کروڑ سال پہلے ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو چکے تھے والیس کے مطابق حیاتیاتی جغرافیہ دراصل زمین کی تاریخ کے ایسے اہم رازوں سے پردہ اٹھانے کا طریقہ ہے جن کے بارے میں کوئی اور علم تفصیل بیان نہیں کر سکتا ان تصورات کو آج کے دور میں قبول کرنا آسان ہے لیکن انہیں والیس کے دور میں نئے خیالات تصور کیا جاتا تھا والیس کا خیال تھا کہ انڈونیشیا کے مغربی جزائر ماضی میں ایک دوسرے سے اور ایشیای سرزمین سے جڑے ہوئے ہوں گے جبکہ آج وہ گہرے سمندروں سے گھرے ہوئے ہیں اور یہ صرف سطح سمندر میں ارضیاتی طور پر حالیہ تبدیلی کا نتیجہ ہے اس کے علاوہ شیر اور گینڈے جیسے بڑے جانوروں کا وجود کیسے ختم ہو سکتا ہے کیونکہ اب وہ پانی کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اور یہ فاصلہ بڑے جانوروں کی نسلوں کے عبور کرنے کے لیے بہت وسیع ہے جاوا اور بورڈنیوں کے مشرق میں جزیروں کی تشکیل کے بارے میں بھی والیس کا یہی خیال تھا اس کا کہنا تھا کہ ان جزائر میں سے چند ایک سابق آسٹریلوی بریازم کی باقیات ہیں والیس کے مطابق اس تمام تبدیلی کے دوران دونوں خطوں کے درمیان بھرپور بہاؤ کے حامل گہرے پانیوں نے جانوروں کی بہت سی اقسام کو ایک بریازم سے دوسرے بریازم تک جانے سے اس وقت بھی روکا ہوگا جب سمندر کی سطح کم تھی جبکہ آج سطح سمندر ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور مختلف بریازم جزائر میں بھی بٹے ہوئے ہیں والیس کے مطابق بہت سے پرندے اور حشرات الارض بھی اس فرضی سرحد کی پابندی کرتے ہیں والیس نے اس معاملے کے بہت سے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا تھا لیکن اس وقت کے دیگر سائنسدانوں کی طرح والیس کے پاس بھی تصویر کو مکمل کرنے کے لیے ایک اہم ٹکڑا غائب تھا ٹیکٹونک پلیٹس سائنس واضح کر چکی ہے کہ زمین کی سطح بلکل جامد نہیں بلکہ متحرک ہے کررہ ارز انفرادی بڑے حصوں یا پلیٹس سے مل کر بنا ہے جو زمین کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک حرکت کرتی اور آپس میں ٹکراتی رہی ہیں یہ بھی ایک ایسا تصور ہے جسے ہمارے لیے قبول کرنا آسان ہے بلکہ زمین کو سمجھنے کے لیے ہماری معلومات میں نسبتاً حالیہ اضافہ ہے درحقیقت ٹیکٹونک پلیٹس کے نظریے کو انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آخر میں یعنی والس کی موت سے نصف صدی بعد بڑے پیمانے پر قبول کیا گیا تھا ہم جانتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس ہمارے سیارے کو کئی طریقوں سے مختلف شکلوں میں تبدیل کر چکی ہیں بشمول برریازموں کی تشکیل اور ان کی ساخت میں تبدیلی جزیروں کے سلسلے میں اضافہ اور پہاڑی سلسلوں کی تشکیل اور اب سٹیڈیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملائے آرکیپیلگو دنیا کے سب سے پیچیدہ ٹیکٹونک خطوں میں سے ایک ہے جو ایک سے زیادہ ٹیکٹونک پلیٹس کا میٹنگ پوائنٹ ہے جو درمیانی خلا کو پر کرنے کے لیے اکثر حرکت میں رہتی ہیں اور یہ نہ صرف اس خطے کے بہت سے آتش فشاں اور اکثر زلزلوں بلکہ یہاں کی حیوانی زندگی کے عجیب و غریب تزادات کی بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ 1980 کی دہائی تک سائنستان اعتماد کے ساتھ یہ کہنے کے قابل ہو چکے تھے کہ والس لائن دراصل پلیٹ ٹیکٹونکس کا نتیجہ ہے والس نے صحیح طور پر نشاندہی کی تھی کہ ماضی میں اس لکیر کے دونوں طرف زمینی آبادیاں موجود تھی آج ہم انہیں مغرب میں سیندہ اور مشرق میں سمول کے نام سے جانتے ہیں یہ دونوں بڑے جزائر برفانی دور میں موجود تھے جب قررہ عرض پر پانی کا زیادہ تر حصہ برف کی شکل میں موجود تھا اور سمندر کی سطح کم تھی والس کے دور میں یہ حقائق دریافت نہیں ہو سکے لیکن اب یہ دونوں برعظم ایک دوسرے سے کافی قریب اور جزوی طور پر ڈوبے ہوئے ہیں جبکہ ماضی میں ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا والس لائنگ کی مشرقی جانب سہول کا برعظم آسٹریلیا، تسمانیا، نیوگنی اور آرو جزائر پر مشتمل ہے جو صرف دو سے دھائی کروڑ سال پہلے مغرب میں ایشیای برعظم سیندہ کے قریب پہنچ چکا تھا یہ آسٹریلوی ٹیکٹونک پلیٹ کے جنوب میں انٹارکٹکا سے الگ ہونے کے بعد کروڑوں سال کے دوران آہستہ آہستہ شمال کی طرف بہتے ہوئے پرندوں، ریننے والے جانوروں اور مارسوپیلیس کی مخصوص برادری کو اپنے ساتھ لانے کا نتیجہ تھا لہذا دونوں اطراف کے جاندار اگرچہ اب پڑوسی ہیں اور کروڑوں سال سے الگ الگ انداز میں ارتقا پذیر ہو رہے ہیں ان دونوں کا محول ارتقائی لحاظ سے حال ہی میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا شروع ہو چکا ہے ان دونوں پڑوسیوں کے درمیان والس لائن کے قریب میں ٹیکٹونک پلیٹس کی پیچیدہ قوت اس مجموعہ جزائر میں بہت سے نئے جزائر کا ایک سلسلہ تشکیل دے چکی ہے جسے آج والیشیا کہا جاتا ہے یہ سمندری جزیرے ان برعازمی جزائر سے مختلف ہیں جو ان سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ماضی میں کبھی کسی بھی بڑے زمینی علاقے سے منسلک نہیں رہے یہ جزائر خالی زمین کی طرح تھے جو مختلف ادوار کے منتظر رہے اور بلاخر آسٹریلیا کی جانب سے آنے والی حیاتیاتی نسلوں کی پناہگاہ ثابت ہوئے اس دوران والس لائن نے ایشیای جانداروں کے مشرق کی طرف بڑھنے میں ٹھوس رکاوٹ کا کردار ادا کیا مثال کے طور پر ہم کوموڈو ڈریگن کی بات کریں گے ایک دیو ہیکل چھپکلی جو آج مشرقی انڈونیشیا کے چند جزائر پر پائی جاتی ہے ان کے تیس لاکھ سال قدیم فوسلز سب سے پہلے آسٹریلیا میں پلائوسینز اپوچ میں دریافت کیے گئے اور یہ جاندار والیشیا کے علاقے میں واقع انڈونیشیا کے جزائر تک تقریباً دس لاکھ سال پہلے پہنچا ہے آج بھی دو خطوں کے درمیان گہرے پانیوں سے گھرا علاقہ دشمول لومبوک اور بالی کا درمیانی علاقہ بہت سے جانداروں کی نسلوں کے پھیلاؤں کو محدود کرتا نظر آتا ہے اسی بنا پر ایلفرڈ ریسل والیس نے اٹھارہ سو انسٹھ میں والیس لائن کا خاکہ ترتیب دیا تھا والیس کی غیر مرئی لکیر کسی وجود کی حامل نہیں ہے لیکن یہ ظاہر کرتی ہے کہ قدیم ارضیاتی واقعات وقت کے ساتھ اپنی پہچان کے لیے ثبوت فراہم کرتے رہے ہیں اور حیاتیاتی تنوہ اور تقسیم کو عجیب و غریب اور متضاد طریقوں سے تشکیل دیتے چلے آئے ہیں زمین پر مختلف جانداروں کے وجود میں آنے سے متعلق نظریہ چارلز ڈاون نے پیش کیا تھا جبکہ والیس کو اس علم میں ایک بنیادی شخصیت تصور کیا جاتا ہے کہ جانداروں کی وہ تمام انواع اب تک کون سے خطوں میں تقسیم ہو چکی ہیں آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی